پریش دلوٹ پتا پرمیشتر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کے بڑھائی کرتے ہیں اندنی معب چیجر سیسو ناصری کے نام سے خداون آج جھم آگیا دیتے ہیں اپنے چیون کے لے کر کے اپنے ہر ایک مسیح بھائی بین کو چیون کے لے کر کے جو اس سے میں دکھے تھے چندت ہیں پریشان ہے حتاس ہے اپنے چیون میں وہ ہر ایک مسیح بھائی بین جو آج اپنے گھر میں چندت ہے پریشان ہے انیک پرکار کے پرابلم میں پھرسا ہوا ہے انیک پرکار کے چندائیں اس کے جیون میں ہیں تو خدا آج ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیون کے لیے اور سندر سے صبح جو آپ نے ہمارے جیون میں دیا اس کے لئے بہت بہت نواد کرتے ہیں آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے پتا ہمیں جیون دیا ایک نئی امید دی ایک نئی کرن آپ نے ہمارے جیون میں چلا ہے اس کے لئے بہت بہت نواد کرتے ہیں پتا اس اناسرے کے نام سے پرپری بھائی بنو بھروسہ رکھنا جس نے اس پرمیشن نے آپ کی جیون میں ایک نیا سور دے کیا ہے تو آپ کے ہر ایک کار میں پرمیشن آپ کی جیون میں ایک نیا سور دے کرے گا اور پرمیشن آپ کو ہر ایک پرکار کی برائیوں سے بچائے گا اور آپ کے بچوں کو آپ کے جیون سے آپ کی گھر سے ہر ایک پرکار کی سمشیائے جائیں گی یدی آج ہم اس سر و شکتیمان پرمیشن کے وچن کو دھیان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری جیون بدلیں گے ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی حالات میں کسی بھی کنڈیشن میں کیوں نہ ہو آپ کو بدلنا ہی ہوگا آپ بہت مجھ سے بڑے ہیں ایج میں لیکن ایج لیمٹ کے ایج کوئی معنی نہیں رکھتا پرمیشن نے کہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو پرمیشن کی نام کو لے کر کے آگیا دیتا ہے اور انیک پرکار کی دوشتات میں انیک پرکار کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اور ایک بڑا جب کسی ایج کبھی کیوں نہ ہو پچاس سال کا ساٹھ سال کا ستر سال کا معنی انڈیکٹر ایج یہاں پہ کتنا کون بڑا ہے لیکن ریکویسٹ کرنا چاہیے آپ سبی لوگوں سے منیویدن کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ اس وچن کو دھیان سے سننا کیونکہ آپ کے پاس بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کے پاس بھی بچے ہوں گے یدی آج نہیں ہیں تو آنے والے سمیم ہوں گے لیکن پرمیسر کا سچھا انمول ہے اس کی باتیں انمول ہیں اس لئے آج میں بہت موت تکور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں بی بی چار کے بردھ جو پرمیسر نے چیتاؤں نے دی ہے نیتی وچن کے انصار جب ہم دیکھتے تھے ہمیں بہت کچھ وہاں پہ سیکھنے کو جاننے کو ملتا ہے آج ہمارے سماج میں آج ہمارے گھر میں آج ہمارے پریوار میں آج ہمارے دیس میں کہیں بھی کسی بھی اس تھان بھی کیوں نہ ہو آج بہت ساری پروپلمز کریئٹ ہو چکی ہیں بہت ساری دیکھتیں آتی ہیں آج بہنیں گھر سے نہیں نکلتی وہ ڈرڈر کے جیتی ہیں آج بیٹیاں ہیں جو آپ کے بھی گھر میں ہیں آپ کے بھی گھر میں ہیں آپ جو سن رہے ہیں وچن کو دھیان سے سنیے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے لیکن پرمیسر آپ کی رچھا کرے گا آپ کی دیکھ ریکھ کرے گا لیکن وہ خودا وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس نے مجھ پر بھروسہ رکھا اس کے جیور کو میں نے بدلا ہے تو آج اپنی جندگی کو بدل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بین چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بین جتنے لوگ پرمیسر کے وچن کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں جتنا آپ سمیں دیتے ہیں پرمیسر اس کو اتنا پرمیسر آپ کی جیور میں سمیں دیتا ہے یدی آج پرمیسر کو آپ سمیں دیتے ہیں تو پرمیسر آپ کی جندگی کو سمجھ دے گا اسی لیے اگر آج پرمیسر کے وچن کو آپ دھیان سے سنتے ہیں تو پرمیسر آپ کو جرور آپ کی وہ رچہ کرے گا وہ آپ کو گیان آپ کے بچوں کو آپ کے بیٹے اور بیٹوں کے جیون اس کی رچہ کرے گا تو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لکھا ہوا ہے نیتی وچن ادھا یہاں پہ لکھا ہے اور وچن نمبر بھی اس میں لکھا ہے یہ ہمارے لئے بہت مت پڑھو ہے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ سبھی مسیح بھائی بینوں سے کیونکہ یہ کھری باتیں ہیں کیونکہ پرمیسر کی جو کھری باتیں کو سنتا ہے وہی آگے چل کر کے سفل ہوتا ہے یہاں پہ چکنے چپڑی باتوں میں نہیں پرمیسر کی کیول کھری کھری باتوں کو آپ سنیے سمجھئے مانئے کہ وہ آپ کو ماننا پڑے گا پرمیسر کوچن یہاں پہ کہتا ہے اے میرے پتر میری آگیا کو مان آج ہم اس کے سامنے ہر ایک مسیح بھائی بین اس کے پتر ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ بھلے سنسارک میں آپ ماتا پیتا ہیں آپ کسی کے بھائی بین ہو کوئی بھی ہو لیکن پرمیسر کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو تو آج پرمیسر آپ کو سچھا دیتا ہے آپ کو پرمیسر نے ریلیشن دیا ہے آپ کو ایک رشتہ دیا ہے آپ بھی ایک بیٹے اور بیٹیوں کے ماں باپ ہیں آپ کے تاہیں آپ اور جو سن رہے ہیں جو اس سمیں سن رہے ہیں پرمیشن کے وچن کے لے کر کے جو جوان ہیں جن کے بھی سادیاں نہیں ہوئیں لیکن پھر بھی آگے چل کر کے آپ کے جیون میں ایسی ہی گھٹنا ہی گھٹیں گے جیسے آج آپ کے ماتا پیتا ہیں ویسے آپ بھی اپنے اپنے کو لے کر کے آپ بھی ایک گل ماں اور باپ بنیں گے یہ بھروسہ رکھنا بسواس رکھنا کیونکہ یہ سچھا بہت موتکور ہے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ پرمیشن نے کیا کہا یہ ہمیں دیکھنا ہے سیکھنا ہے آج ہم اپنے بیچاروں کے لے کر کے آج ہم بہت بھتک چکے ہیں من جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ینگ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ینگ بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سمیں جوان ہیں لیکن آج ہم اپنے ماتا پیتا کے باتوں کو نہیں سنتے کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ملاکی کے پستک میں پرمیشن نے کہا ہے وہاں پہ پرویسو مسیح نے کہا ہے پرمیشن نے اپنے ماتا پیتا کو جب آپ کی سچھا آپ کی سعادی ہوگی آپ کے پاس گیان ہوگا بودھے ہوگی سمجھ ہوگی جب آپ کی سعادی ہوگی تو اپنے ماتا کو چھوڑ کر کے اپنے بی بی کے ساتھ سنگ اس کے رہنا کیوں؟ آخر پرمیشن نے کیوں کہا ہے کیوں کہا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کیوں کی جب تک لڑکا لڑکی ہو اس کی سعادی نہیں ہو جاتی تک تک اس کے اندر پطلب چودہ سے پندرہ سال سے بیس سال کے بیچ میں اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ پرمیشن یعنی آج ہم اپنے ماتا پیتا بھائی بہنوں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اپنے ماما کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اپنے بھائی کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں تو ہم آگے چل کر کے کیا اپنے پتی اور پتنے کے بیچ میں رہ سکتے ہیں دونوں مل کر کے میل بلاپ کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ جب ہم آج اپنی ماتا پیتا کی باتوں سے چھاؤں کو نہیں سنتے ہیں تو آگے چل کر کے ہم نہیں سمجھ سکیں گے اپنے لائی پارٹنر کے ساتھ ہم نہیں رہ سکیں گے اور صحیح ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے کیونکہ پرمیشن نے کہا ہے جب تو اپنے ماتا پیتا کی باتوں سے چھاؤں کو مانے گا سنے گا تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے تب تیرے اندر وہی طریقے کے اسی طریقے کے دن چریہ رہے گی اسی طریقے کے لائی پر سٹائل رہے گی جب آپ کی سعادی ہوگی تو آپ اپنے پتی اور پتنے کے بیچ میں کبھی لڑائی کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے وہ سیکھا ہے ربیس مسیح نے اسی لئے یہ کہا ہے کہ تو اپنی ماتا پیتا کی سچھا کو کبھی متاجنا اس سے صلاح لے اس سے باتے کر اس سے بول کہ مجھے یہ چاہئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیا میرے لئے اچھا ہے یدی یہ آپ کے اندر بیچار رہیں گے تو آگے چل کے کہ جب آپ کی سعادی ہوگی آپ کا بیعا ہوگا آپ کے پاس بھی بچے ہوں گے تو آپ کے پاس ڈیسیجن لینے کے لئے وہ طاقت ہوگی وہ چھمتا ہوگی اسی لئے پرابیس مسیح نے کہا ہے کہ جب تک جب تک آپ کے ماتا پیتا بھائی بہن ہیں آپ کے سنگ جب تک آپ کی سعادی نہیں ہو جاتی تب تک اپنے باہ ماں باپا اور بھائی بہنوں کی باتوں کو آپ کو ماننا ہوگا کوئی بھی ہو آپ سے بڑا اس کی باتوں کو ماننا ہوگا یہ پرمیسر کا نیام میں جو پرمیسر نے ہمیں دیا ہے اسی لئے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لئے انپورٹنٹ ہے بہت جروری ہے آج ہمیں چلانا نہیں ہے آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے آج ہمیں بھاگنا نہیں ہے یہ آپ کو سننا پڑے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے اور اپنی ماتا کی سچھا کو نہ تج ان کو اپنے ہردے میں ستا گانڈ باندھ کے رکھ کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور اپنے گلے کا خار بنانا یدی آج ہم اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں آج ہمیں بہت ساری لوگ ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں ماننا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں اتنی سمجھدار ہو گئے ہیں آپ کو پرمیسر نے کہا ہے اپنے ماں باپ کی اگیاں کو ماننا ہوگا یدی آج ہم اس کی اگیاں کو مانتے ہیں تو پرمیسر ہمیں گین دے گا بدھی دے گا سمجھ دے گا اور آگے چل کر کے آپ بھی ماں باپ بنیں گے آپ بھی سمجھدار ہوگے آپ کو اپنے بچوں کو سچھا دینا ہوگا تب ہی وہ آپ کی پرمیسر مدد کرے گا اسی لئے پرمیسر وچن اور آگے کہتا ہے وہ تیرے آگے پرمیسر وچن کہتا ہے وہ تیرے چلنے میں تیری اگوائی کرے گا یدی آج ہم پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں اور سوتے سمیں تیری رچھا کرے گا اور جاگتے سمیں تُو پرمیسر وچن کہتا ہے سمیں تجھ سے باتیں کریں گی آگیا تو دیپک ہے اور سچھا جوتی ہے اور سکھانے والی کی ڈاڑ جیون کا مارک ہے یدی آج ہمیں کوئی بھی سچھا دیتا ہے کوئی بھی بنتی دیتا ہے تو ہمارے لئے بہت مہت پور ہے آگیا ہمارے لئے کیا ہوتی ہے ایک دیپک کے شمال ہوتی ہے یدی ہم آگیاوں کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ماں باپ کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں لیکن خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیں یدی آج ہم اپنے ماں باپ کے باتوں کو نہیں مانیں گے تو کل آپ کے جو بچے ہوں گے اسی طریقے ہوں گے آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے اسی لئے ہر ایک مسیح بھائی بھی ان باتوں کو سیکھیں سمجھیں میں ہر میشہ کہتا ہوں کہ یہ گھری باتیں ہیں آپ کو سیکھنا ہوگا آپ کو جاننا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پرمیسر گوشن کیا کہتا ہے اور پرمیسر نے یہ کہا کہ جو سجھا ہوتی ہے وہ آپ کے لئے چوتی ہے وہ آپ کے لئے پرکاس ہے آپ کے جیون میں اور جو ڈانٹ تمہیں دیتا ہے جو آپ کے ماتا پیتا ہے یدی آپ غلط کرتے ہیں آپ ڈانٹ کھاتے ہیں تو پرمیسر وہی کہتا ہے کہ یدی میں تجھے ڈاڑتا ہوں تو میں تیری اچھے کے لئے ڈاڑتا ہوں تیری بھلائی کے لئے تُو آگے بڑھے گا تُو جندگی میں کچھ کرے گا بھروسہ رکھنا بھی سواس رکھنا یہ آپ کے لئے ضروری ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے آج بہت مسیح بھائی بہن بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں انک پرکار کی پرابلم میں کریٹ کر رہے ہیں ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں انک پرکار کی پرابلم گھر ملا رہے ہیں کیوں آج ہم اپنے آپ کے پر کنٹرول نہیں کر سکتے آج ہم اپنے اگیاوں کو یعنی پرابیس مسیح کی اگیاوں کو اس کی اگیاوں کو چھوڑیے لیکن اپنے ماں باپ کی اگیاوں کو تو ماننے یدی آج آپ بھسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ پرمیشن نکاح ہے یدی تم اپنے ماں باپ کی اگیاوں کو مانتے ہو تو پرمیشن کہتا ہے کہ تم میری اگیاوں کو ہمیشہ مانو گی اسی لیے پرمیشن نکاح ہے آگے لکھا ہے تاکہ تجھ کو بری اس طریقے سے بچائے یدی آج ہمارے جیون میں انک پرکار کی پرابلم ہیں یدی ہم سچھا کو سیکھ لیے اگیا کو سیکھ لیے اپنی ماں باپ کی اگیاوں کو ماننا سیکھ لیے تو کیا ہم کبھی غلط کار کر سکتے ہیں ایسا کون ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو غلط سچھا دے گا کوئی نہیں ہے اسی لیے جب ہم ان باتوں کو سیکھیں گے سمجھیں گے جیون میں ہمارے سے چھائے رہیں گے ہمارے پاس آگیا رہے گی ہم ماننے گے سیکھیں گے جاننے کو سس کریں گے تو کبھی ہمارا من نہیں بھٹکے گا اور نہ ہی کبھی ہم برائی کے راستے پر چل سکتے ہیں اسی لیے آگے پرمیشن نکاح چوبیس میں تاکہ تجھ کو بری اس طریقے سے بچائے اور پرائی اس طریقے چکن چھپڑے باتوں سے بچائے اس کی سندرتہ دیکھ کر کے اپنے من میں اس کے عبیلہ شاہ نہ کرنا یہ پرمیشن کوچن کہتا ہے آج ہمارے سماج میں یہ ایک عام بات ہو گئی ہے ایک عام بات ہو گئی جیسے کوئی بھی چلتے پھرتے کسی سے ہائے ہلو کرتا ہے نمشتے کرتا ہے بولتا ہے آج اس طریقے کی عبیلہ شاہ اس طریقے کے بیوچار ہمارے جیون میں پہلے سے پرگٹ ہو جاتے ہیں چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو بڑے عج کا ہو کسی بھی عج کا کیوں نہ ہو اس کے من میں بری بھانے آتی ہیں اس کے من میں انیک پرکار کی بات ہی آتی ہیں کیوں آتی ہیں کیونکہ آج ہم آجاد ہو چکے ہیں آجاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے نہیں پرمیشن نے آپ کو نیم دیا ہے پرمیشن آپ کو قیان دیا ہے پرمیشن آپ کو بدھی دی ہے وہی آپ کو وہی آپ کو قیان اور بدھی سمجھ کی بات کو کچھ لکھائے گا اسی لئے یہ پرمیشن نے کہا ہے کہ ہمیشہ تو پر پربو پر بھروسہ رکھ بسوات رکھ اپنے ماں باپ کے باتوں کو مان اور سیکھ اسی لئے پرمیشن نے کہا ہے تو کہیں بھی رہے گا کہیں بھی رہے گا یعنی تیرے پاس آگیائے رہیں گی تیرے پاس بدھی رہے گی تیرے پاس سمجھ رہے گی تیرے پاس قیان رہے گا تو کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتا یہ پرمیشن کوچن کہتا ہے ہر ایک ماتا پیدہ جو ہیں جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان باتوں کو دھیان سے سنیے آپ سبھی لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ ہی ہر ایک مسیح بھائی بین سے میں کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لئے بہت جروری ہے آپ کی بلی بہت جروری ہے جیسے میں ینگ لوگ ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بھی ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں یہ جروری ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ پرمیشن نے کہا ہے کہ جو انگارہ ہوتا ہے انگاری ہوتے ہیں اس سے بھی خطرناک یہ راستہ ہوتا ہے برائی کا اتنا سمجھ لیجئے کیونکہ جو ایک بار جیون میں بیوچار کی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یا کر بڑھتا ہے یا چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت سمجھنے اس کو سمجھ لگ جاتا ہے لیکن اپنے بچوں کو بچائیے اپنے بیٹیوں کو بچائیے اپنے جیون کو بچائیے کیونکہ وہ پرمیشن آپ سے پریم کرتا ہے تو آپ کو بھی پریم کرنا ہوگا آپ کو سمجھ لنا ہوگا انمول جیون ہے ہمارا انمول جیون ہے یاد رکھیں کہ ہمیں جینا ہی 80-90 سال ہے 70-90 سال ہے لیکن پرمیشن نے کہا میں تمہیں انانتقال دوں گا انانتقال کا جیون دوں گا پرمیشن نے کہا ہے آپ یہاں پہ 80 سال 70 سال جینا چاہتے ہیں یا پھر یا پھر آپ کو انانتقال جیون جینا چاہتے ہیں یہ آپ کو پڑڈ پیڈ کرتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی لائف اسٹائل کیسے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بڑے اچھے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انیکو پرکار کی برائیوں کو تیاغ نہ ہوگا آپ کو چھوڑنا ہوگا آپ کو جاننا ہوگا کیونکہ جو پرمیشر کہتا ہے کہ میں پرمیشر ہوں میں پرمیشر ہوں یہاں پہ پرویس مسیح کہتا ہے کہ میں پرمیشر ہوں تو میری آگیاوں کو مان سیکھ اسی لیے ہے میرے پتر میری آگیا کو مان دو اور اپنی ماتا اور پتا کے باتوں کو سن کیونکہ وہ تیرے لیے ایک اچھا مار بتائیں گے میں تو تجھے جیون دیتا ہوں شواند دیتا ہوں لیکن تیرے ماں باپ ہے تجھے وہ اکراسہ دکھائیں گے چلنے کے لیے بتائیں گے اپنے ماں باپ سے آپ کو سلاح لینا ہے اپنے باتوں کو ماننا ہے اپنے ہر ایک مسیح بھائی بہن کو سکھانا ہے بتانا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون میں یہ پرابلم سہے انیکو پرکار کی نائنٹی نائن نائن پرشن ایسے جیون میں گھٹنائیں گھٹی ہیں لیکن ہمیں سے صدارنا ہوگا ہمیں سماج کو بڑھانا ہوگا سماج میں پرمیشر کے وچن کو بڑھانا ہوگا اس کو جیدہ جیدہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہوگا اسی لیے میں سبھی لوگوں سے کہتا ہوں نویدن کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں جس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے سمجھ لیں یہ سچہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور دوسروں کے لئے بہت ضروری ہے اس لیے اس پریئر کو اور اس وچن کو بہت لوگوں تک پہنچائیے جتنا ہو سکے آپ سیئر کریں گے تو پرمیشر آپ کے گھر میں آپ کو برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو جین میں انیک پرکار کے چنتہ ہیں انیک پرکار کی پرابلم سہیں لیکن پرمیشر ٹھیک کرے گا آج آپ روتے ہیں بھی لگتے ہیں چلاتے ہیں انیک پرکار کی پرابلم سہیں وہ خدا دیکھے گا اس لیے بھروسہ رکھیں بسوات رکھیں تو چلیے آئے سبی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں پراتنہ کرنے سے پہلے اپنے من کو اکاغر کرنا ہوگا ان باتوں کو سیکھنے کے بعد آپ کو مان جو آپ کا من ہے اس کو اکاغر کرنا ہوگا اکاغر کریے بھروسہ رکھیں اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور بڑے حمد کے ساتھ بڑے تلیری کے ساتھ بڑے بسوات کے ساتھ اس پراتنہ کو پرہن کریے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے برمی شراب کی چین برکتیں اور آسیس کی ورسہ کرنے جارہا کیونکہ وہ خدا آج آپ کی جندگی میں ہر ایک پرکار کی نکر آتے ہیں بیچار کو ہر پرکار کی سخت کو دور کرنے والا ایشو ناصری کے نام سے آئیے سبی لوگ مل کر اس خدا کی مہمہ کرتے ہیں ایشو ناصری کے نام سے پربو ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں اور پراتنہ سے دور کریں کیونکہ پرمی شراب آپ کو ڈھیرو برکت اور آسیس دینے جارہا ایشو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کے ستی ہو آپ کی میمہ اور اندنیم آپ جیزس ایسو ناصری کے نام سے آج ہم خداون آپ کے چڑھوں میں آ کر سندر سے سمیں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں جو سمیں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے میرے گھر پریوار کو آپ نے سبھی کو سورچھت رکھا آپ نے میرے بجنس سے مدد کی میرے جوپ میں مدد کی میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے ماتا پیتا بھائی بین جو بھی میرے صدر سے ہیں پیتا آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں رات نہ کرتے ہیں ونڈی کرتے ہیں یادی آج آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی وقت بیمار ہے کوئی بھی صدر سے بیمار ہے تو بڑے ہوا کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ اس راتنا کو آپ کو کرہن کرنا ہوگا یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو اپنی چھاتے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ اٹھائیے اور پرمیشر کو دھنواد کیجئے اسی وقت کے کہ آپ کے گھر کی ہر پکار کی پرابلم ہر پکار کے اندکار کی سکتی ہر پکار کے جو نکرات تک بیچار ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا بیتا بھائی بین جو بھی آپ کے گھر میں صدر سے ہیں ہر ایک پکار کی اندکار کی سکتی ان کی جیون سے جائے گی ہر پکار کی چنتہیں ہر پکار کی مصیبت آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی کسی بھی کارن وست اگر کالا جادو کسی پرکار کا ٹونا ٹوٹکا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں یادی ہے اس پراتنہ کو آپ کو آندہ تک کرنا ہے اور بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے سرو سکتیمان پرمیشہ پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو ہی سمیں اس پراتنہ کو گرہنڈ کر رہیں ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے خدا ہیں اسو ناصری کے نام سے جتنے بھی مسیح بھائی وینڈ کمنٹ کے مادھی ہم سے بتاتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ہلتھ کے لیے اپنے پرابلمز کے لیے جو بھی سمیں ناصری کے نام سے لکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کو برکت اور آسیز دے ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمیشہ ہیں سرو سکتیمان سب سے پریم کرتا ہے بستواز رکھنا بھروسہ رکھنا کیونکہ آج آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیونے پرمیشہ ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اسی لیے بستواز رکھئے پروسہ رکھئے آج آپ کی جنگے کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشہ پورا کرنے جا رہا ہے سرو سکتیمان پرمیشہ حالیلویا حالیلویا دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے جندہ چیویت یہ ہوا پرمیش ہے اس اندر سے سمیں کے لئے جو آپ نے ہمارے جیون میں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بینس پرارتنا کو بسواز کے دورہ گرہڑ کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے بسواز ہے وہ ہواو رکھتے ہیں اور پیسنس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پیتا آج ان کے گھروں میں آج ان کے بیجنس میں آج ان کے جوپ میں ان کے ہر ایک گھٹے اور کمیم ان کو برکت اور آسیس دینے چاہ رہے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھیا سیسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے آنگوں کو چلا دیجئے سمسیح کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن جو اس میں پریشان ہے جو چنتی تھے ڈیپریشن میں ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم اچھا ہے اس مناسی کے نام سے کیونکہ آپ کے وچر میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھرکٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا آج ہم خدا وند آپ سے مانگتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون کی گھٹی اور کمیم کو پورا کریں گے جولت بسواس کرتے ہیں اور اپنی اپنی من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیتاو اپنی ہر ایک من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی جیون کی ہر قرار کی شمشیائیں کو دیکھ پتا پرمیسر ہمارے سماج میں ہمارے دیس میں ہمارے سنسار میں بہت زیادہ دکھتے کلیف ہے مصیبت ہے دکھتے ہیں پرابلم ہیں ہر تھی کسیتی بہت خراب ہو چکی ہے ان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر اپنی خود اپنے گھر کے پریبار کو پالن پوچھڑ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خدا وند آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈا تو تم پاؤ گے اگر آج ہم بسواس کے سوارہ اپنے من کی باتوں کو پرمیسر تک پہنچاتے ہیں تو پرمیسر ہماری ہر پرکار کی سمجھیاں کو دیکھے گا اس مناسلے کے نام سے اس پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں جتنی لوگ بسواس کے ساتھ ان کے حردے میں بسواس ہونا چاہیے ہر پرکار کے نقر آتمک بیچار اور ہر پرکار کے سک آپ کے اندر کے جو نقر آتمک بیچار کی اور آپ کا من نہیں جاتا آپ کو پوچٹیو سوچنا ہوگا آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے جو آپ چھوچتے ہیں آپ نقر آتمک کی اور آپ جاتے ہیں آپ کے اندر جو بھی نقر آتمک بیچار ہیں کسی بھی لے کر کے میں ڈپریشن میں ہوں میں چنتہ میں ہوں میں دکھ میں ہوں میرے چاپ نہیں لگتا میرے بجنس میں کار میرے بجنس میں گھاٹا ہو جاتا میرے ہر پرکار کی پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی لیکن آپ کو بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواہ کے ساتھ اس میں پراتنہ کو گرہنڈ کرتے وقت آپ پرمیشر کو دھنواد کرئی دھنواد کرئی اس خداون کو جس نے سنسار اور پرتبی کے رچنے کی جس نے اس نے منشیوں کو بنایا اور جس نے منشیوں کو بنایا ہے اور اس پرتبی اور سنسار کی اس نے رچنے کی جدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور تمام پرکار کے آپ جو کلیس جھیل رہے ہیں آج انہیں پرمیشر چھوڑ کے آپ کی جندگی سے وہ ہر پکار کی سمجھیاں کو چھڑانے جا رہے ہیں آپ کی ہر پکار کی بری آتما ہر پکار کی گندی آتما ہر پکار کی نگیٹو سونچ نکر آتماک سونچو بھی آپ کے اندر سے وہ چانے والی اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کے ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ایسو ناصری کے نام سے خداون آج ان کے گھر میں برکت دے جس ہمیں روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشر جو آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے بنتی کرتے ہیں خداوندیشو ناصری کے نام سے وہ ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے خدا آپ اس لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بن پراتنہ کو سن رہے ہیں ان کے ہردے میں بسواس کو وہ یہ ہر پرکار کے نکرات میں بیچار اور سب کو دھوٹ ہو جئے تمام پرکار کے کلیس دکھ مصیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتمہ آپ کے دورہ سرس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اس لناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو پرگو آپ کی ستھی آپ کی مہمہ آپ کی بڑھائی کرتے عیسو مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کی ہر پرکار کی سترو اور وہ چطور جو سیطان ہے جو آپ کی جیون میں خات لگا کر کے بیٹھا ہے آج وہ آپ کی جیون نے پیڑی تا آپ کو دکھت کرتا آپ کو چنٹت کرتا آپ کو پریشان کرتا آپ کی بیجنس میں لاؤس ہوتا آپ کی گھر میں پریوار میں آپ کی ہر پرکار کی پرابلم سے آردھی کیسی تھی آپ کی بہت جدہ ڈاؤن ہو جی کی ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے جتنی لوگ اس میں پیڑی تھیں کتنی لوگ چنٹی تھیں کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے حیسو نے جب انیک روگیوں کو چنگا کیا انیک روگیوں کو اس نے لکوے کے روگی مردوں کو جیوت کیا پرمیشر نے لکوے کے اندھوں کو ٹھیک کیا روشنی دن کے جیون پرکاس دیا تو کیا آج آپ کی جیون پرمیشر پرکاس نہیں دے گا دے گا اس پراتنہ کو آپ کو سننا ہے کیونکہ سننا ہے اور اپنی من کی باتوں کو پرمیشر تک پہنچانا ہے کیونکہ آج آپ بسواس رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں تو آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی جو نربلتائیں ہیں جو آپ کمجور ہو چکے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سیطانی طاقت کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی پرکار کی اندھکار کی سکتی ہے آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا پیتا بھائی بینٹ کی چین میں کیوں نہ ہو آپ کی بجنس آپ کی جوپ نہیں لگتا تو پرمیشر آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے وہ ہر پرکار کے روگارڈوں بشاڑوں اور نربلتائوں سو آپ کو دور کرنے جا رہا ہے تمام پرکار کی جو آپ کی اندر بیماریاں ہیں جو نربلتائیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پریوار میں آپ کے صدچوں میں ہیں وہ ہر پرکار کی چنٹائیں آپ کی دور ہونے والی سناسری کے نام سے جوتی ان پر چم کے تمام پرکار کے آسودھ اور آسادھ روگ تمام پرکار کے انتقاری روگ پویترہ آتمہ آپ کے دورہ سری سے لے کر پہر تک جھلسہ دیجئے سناسری کے نام سے جھلسہ دیجئے جلا دیجئے سناسری کے نام سے جتنے لوگ اس میں پر آتنا گسن رہے ہیں ان کے تمام پرکار کی مہا ماریاں اور مہا ماریاں چوب ان کے جیون میں صحیح تھے تمام پرکار کی انہیں تمام پرکار کی جسردی جو خام بخار ان کے ہر پرکار کی پیڑیت اور درد مہرے انگوں کو ایسو ناسری کے نام سے خودا ون ہم آگیا دیتے ہیں کسی وقت دھور ہو جسماسی کے نام سے دھور جسماسی کے نام سے کہ آج خودا ون آج آپ کو ابھی شیخ کرنے جارہا پویترہ آتمہ کے دورہ آج آپ کی جیون کی ہرکے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جارہا ہر پرکار کے بند دروازی آپ کے لئے کھلنے جا رہے ہیں ہر پرکار کے مارک جو آپ کے بند پڑے ہیں ہر پرکار کے چنٹائیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی کلیس ہر پرکار کی شنگ کٹ آپ کو پورا کرنے جارہا ایک اتب مارک دینے جارہا جسماع آپ پھل ون تھو سکیں پھل کو لا سکیں کی پرمیشن آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسی سے دینے جارہا ہی سو ناسری کے نام سے تمام پرکار کے سردی جو خام بخار سے لے کر کے چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تمام پرکار کے گینسر پیٹ کے گینسر جگر گینسر ان ایک پرکار کی پرابلم سے آج ہر پرکار کے روگارڈ وشارس ان کو آپ سرچت رکھنے والے ہیں اس ناثری کے نام سے ان کے تمام پرکار کے گینسر پیٹ کے گینسر ہردے میں جو بھی کسی پرکار کی سکین پرابلم ہے پتری ہے کھون کی کمی ہے سوچنے کھاسی ہے پیلیا ہے گارٹ ہے کبج ہے سیتھے پیمپلز ہیں اسکین پرابلم سے دمام و حوثان ایک پرکار کی جو بھی سنسار میں بیماریاں ہیں سبھی کلیکر کیسو ناثری کے نام سے ہم خداوند آگیا دیتے ہیں کیسو ناثری کے نام سے جتنی لوگ حمد رکھتے ہیں جتنی لوگ بسواس کرتے ہیں آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سیتانی آج آپ کے طاقت کے جو بھی آپ کی جیون میں آتی ہے جو آپ کو بیگ کرتی ہے آپ کو کمجور کرتی ہے آپ کو گھبرہت اور اولجھن آپ کی جیون میں لاتی ہے آپ کا بلڈ فیسر ہائی لوگ ہوتا ہے پرمیشہ اس کو ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں ہر پرکار کی مدھمو سیر سے لے کر کے پہر تک ٹی بی نین نان آپ کو ان ایک پرکار کی سمجھتے ہیں آپ کی جیون میں جو بھی ہے آج وہ اسا خداوندی سناسری کے نام سے اس اور وہ سکتیمان پرمیشہ راجعہ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے یعنی آج آپ اس ویسواد کرتے ہیں بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ویسواد کے ساتھ آپ کی ہر ایک پرکار کی پرابلم ہر پرکار کی جو ہردے روک گئے فیسکلی اور منٹلی آپ بہت جیدہ ٹارچر ہو چکے ہیں بہت جیدہ پریشون ہو چکے ہیں فیسکلی آپ بیک بیک چھوک چکے ہیں پرمیشہ نے کہا ہے یعنی آج آپ کو سمحل لے گا یعنی آج آپ بیسواد رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں اس خداون پر جس نے سنسار اور پرتوے کی رچنہ کی آج آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پرمیشہ حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو دھنوا دیشو چاہے آپ کی جیون مانسک روک ہو انہیں ایک پرکار کی آپ کی جیون میں اُلجھن ہے گھبراہٹ ہے اپنے بچوں کی لائپ کو لے کر کے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے ہر پرکار کی پرابلم کے لئے کے لئے انچھال اُلجھن ہے گھبراہٹ آپ کی جیون میں آ ہی گئی ہے اور آپ بہت چنتی تھے ہیں بہت پریشان ہیں لیکن پرمیشہ آپ کو ایک اتمن مارک دینے جا رہا ہے ایک نیا مارک دینے جا رہا ہے تاکہ اس میں آپ چل سکیں گے کہ پرمیشہ آپ کو ڈھیرو بھرکت اور ڈھیرو آسیس دینے جا رہا ہے ایسو ناصری کے نام سے تمام پرکار کے آج آپ کے درد دور ہو جائیں گی ایسو ناصری کے نام سے اگر آپ بسواس رکھتے ہیں ہر پرکار کی سطروں اور دوستہ آتما تمام پرکار کی چنگائی کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں خدا ون ایسو ناصری کے نام سے آپ کے پرمیشہ وچن کے ماتھ ہم سے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ خدا ون جو آپ کا پویتر وچن ہے پتا ایسو ناصری کے نام سے جو اس میں لکھا ہے آج آپ کی جو بھی بھیڑے ہیں پیتا آپ ان کو چروہاں ہیں آپ ان کے چروہاں ہیں آج وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسو ناصری کے نام سے آج خدا ون وہ آپ کے چڑھو پہ آپ کے سامنے گھنٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے مانتے ہیں جو بھی ان کی جندگی میں گھٹی اور کمی اس کو آپ پورا کرنے والے یہوا پرمیسر ہیں ہر ایک یچ کو مہیا کرانے والے خدا آپ ہیں جتنی بھی مسیح بھائی بہن کی گواہیاں آتی ہیں ان کے جیون میں ان کو ڈھیرو برکتہ اور ڈھیرو آسیس دی اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو آپ کے لئے چھنگائی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں گھر کے لئے پراتھنا کرتے ہیں نوکری کے لئے پراتھنا کرتے ہیں پریوار کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کرجے سے آپ دبے ہوئے ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں تکلیب میں ہیں مسیبت میں ہیں نیک پرکار کی پروپلم سادی کے لئے یعنی ایک پرکار کی چنتہ ہیں آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے یعنی آج آپ اس سنسار پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پرمیشتر خداوند کہتا ہے تو مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا تو مجھ پر بسواس نہیں کرتا کیونکہ وہ خداوند آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کا پورا کرنے والا ہے وہ ہر ایک پرکار کی محیع کرانے والا ہے وہ ہر ایک چیز کو آپ کو آجاج کرنے والا خدا ہے چاہے آپ کسی بھی کچھ کوٹ کے چیری سے ٹہل رہے ہیں آپ وکیش شل رہا ہے سنساری کے نام سے وہ ختم ہونے والا ہے یعنی آپ بہت چنتیت ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں تو پرمیشتر آج آپ کا جیون ایک نیا کرنے جا رہا ہے ایک آپ کو تم مار بینے جا رہا ہے ایک نیا راستہ آپ کو جیون دینے جا رہا ہے سنساری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو آمین میرے پری بھائبینو آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے پرمیشتر آپ کی جندگی میں کاری کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشتر پورا کرنے والا خدا آج وہ ہماری ساتھ ہے یدی ہمارا بسواس درد نشہ ہے اور ہم بڑے حمد کے ساتھ اگر آپ کا دل کچھا نہیں ہے اگر آپ بسواس رکھتے ہیں اور بڑے حمد کے ساتھ یدی پرمیشتر کے وچن کو آپ گرہنڈ کرتے ہیں اور پراتنہ کو گرہنڈ کرتے ہیں تو آپ کی جیون کی ساری دکھ ساری چنتہیں ساری مسئیبتیں آپ کی جیون سے جانے والی سناسری کے نام سے کیونکہ وہ خداوند وہ پرمیشتر نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا یدی آج آپ نے بسواس سے سمپور مند سے آپ نے پرمیشتر سے پراتنہ کر کے مانگا ہے اللہ کو ایک اروبیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے نیک پرکار کے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا آج آپ کی جندگی کی پروپلمس نہیں جائیں گی جائیں گی کب جب ہم بسواس رکھیں گے بھروسہ رکھیں گے اسی لیے آپ نے اس پراتنہ کو گرہڈ کیا وہ بہت بہت دھنوات کرتا ہوں ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لیے اسی لیے اس ویڈیو کو چاہتے جاتے آپ چیدہ زیدہ ہو سکے چتنا ہو سکے آپ اسے سیئر کر دیں تاکہ اور لوگ پراتنہ کر سکے اور لوگ پرمیشر کے وچن میں جوڑ سکے اور لوگ آسیز کو پا سکے اسی لیے آپ سبھی لوگوں سے نویدن کرتا ہوں اس ویڈیو کو چیدہ زیادہ سیئر کر دیں اور سبھی لوگ لائک کریے گا کمنٹ کے ماتے ہم سے جبور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے اور آپ کے لیے پراتنہ کر سکے آپ کے گھر کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے بیجنس کے لیے آپ کے جاب کے لیے اگر آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اس کی نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں پرمیشر آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسیز دیں کورٹ بریشیو آمین تھانکیو